ابھی آپ کو بتائیں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن کو اسلامباد سے گرفتار کیا گیا ہے تازہ ترین خبر جس سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی تک کہ اطلاعات کے مطابق شاہ محمود قریشی کو ارسٹ کر لیا گیا ہے جی حام ترین اطلاع آ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن کو اسلام آباز سے ابتدائی اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ گرفتار کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وائس چیئرمن ہے پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی انہیں اسلام آباز سے گرفتار کیا گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے تو کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی اپنے نمائندے سے اور جاننے کی کوشش کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائز چیئرمن شاہ محمود قریشی کو کن وجوہات کی بنا پر کس مقدمے میں گریفتار کیا گیا ہے ابتدائی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وائز چیئرمن شاہ محمود قریشی کو اسلام آباز سے گریفتار کر لیا گیا ہے ساما گرمائندہ تکہ خانس خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں تکہ بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں کس مقدمے میں انہیں گریفتار کیا گیا اور کس جگہ سے کس مقام سے ان کی گریفتاری عمل میں لائی گئی ہے بلکل جی ابھی تفصیلات باقی ہیں نا باقی ہیں تاہم ابھی تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو ان کی رہائش کا اسلام آباز میں گریفتار کیا گیا ہے اور انہیں ایف آئی ایڈکوارٹر منتقل کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کو دوبارہ سے گریفتار کیا ہے ایف آئی ایو کام نہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دیر قبل شاہ محمود قریشی نے نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اس کے بعد یہاں سے وہ پریس کانفرنس کے بعد شاہین جو ان کے ساتھی وہ وکیل ہیں ان کے ساتھ انہوں نے شویب شاہین کے ساتھ پریس کانفرنس کی اپنا نقصہ نظر پیش کے اس کے بعد یہاں سے سیدھا وہ اپنی رہائش کا پر گئے اور تحریک انصاف کی دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کو ان کی رہائش کا سے گریفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں ایف آئی اے ہیڈکوارٹر جو ہے وہ منطلق کیا جا رہا ہے ابھی تک کی جو تفصیلات ہے اس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی کو بازابتہ طور پر گریفتار کر لیا گیا ہے کچھ دن قبل شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے ایک اپنا نقصہ نظر بھی نیشنل پریس کلب میں آکے پیش کیا تین نقصہ پر انہیں بات کی اور خاص طور پر تین نقصہ کے حوالے سے کوئیسٹن آنسر بھی ہوئے لیکن یہاں سے جب وہ روانہ ہوئے تو صحیف آباسی ان کے اپنا سٹاف اوفیسر سے ان کے امراہ وہ یہاں سے گئے اور اپنی ایف پیٹ رہائش کا بھی پہنچے ہیں جہاں ابھی معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں گفتار کر لیا گیا ہے